اللہ اکبر اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل عطا کرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باطنی علم سیکھے وہ کون سا دروشی فیر تو ہم نے کئی بار کہا ہے وہ دروشی فیر تصور اسم ذات کرے یعنی کہ ایک تصور دوسرا زبان سے تصور اسم محمد یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام مبارک ہے تو اسم مبارک ہے محمد اس نام کا تصور کرے پورے سینے پر پانچ لطائف جو ہے نا اس کے پر لکھا ہوا اسم محمد سبز رنگ اور سات زبان سے دروشی پڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دروشی کے فوائد کیا ہیں سلطان العاشقین سلطان العارفین سلطان الفقراء حضرت سقی سلطان باہر رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں اس انداز کو غور طلب بات ہے کیا فرماتے ہیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم پاک کے تصور سے یعنی کہ حضور پاک کا جو نام مبارک ہے محمد اس کا تصور کرنے سے نفس نور ہو جاتا ہے نفس کیا ہے جو ہمارے قلب میں بورے خیالات اور وسوسے ڈالتا ہے جو نماز میں ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں وہ کیونکہ نفس ناری ہے لیکن تصور اسم محمد سے نفس نور ہو جاتا ہے قلب حضور ہو جاتا ہے روح مغفور ہو جاتی ہے اسم محمد کے تصور سے کامل آمل مسلمان مومن کو ہمیشہ کے لیے مشاہدہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو جاتا ہے یعنی کہ ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے حضور پاک کا دیدار حاصل ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے باطن میں حضور پاک کی کچھہری نصیب ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے حضور پاک کی محفل نصیب ہو جاتی ہے جو کیا کرتا ہے دروشی پڑتا ہے اسم محمد کا تصور کرتا ہے پانچ لطائف کے اوپر اسم محمد اور ساتھ میں زبان سے پڑے صلی اللہ علیہ کا یا محمد جو شخص جو شخص اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب تصور ہے اس کی ہر بات ضمیر ہوتی ہے یعنی کہ روشن ضمیر ہو جاتا ہے نیز اس کا قلب سلیم ہو جاتا ہے قلب زندہ ہو جاتا ہے سراتِ مستقیم اور عظمت حاصل ہو جاتی ہے اور اس کو آگے کیا فرمایا کیا اس کو عطا ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم دم ہم قدم ہم جسم ہم جان اور ہم زبان ہم گویا ہم شنوا ہم بینا ہو جاتا ہے یعنی حضور پا سلم کی авصار میں اس طرح ضم ہو جاتا ہے جس طرح حضور پاک اللہ کی ذات میں ضم ہو گئے خدا بھی نہیں تو جدا بھی نہیں اور یہ دروشیف پڑنے سے اس طرح حضور کی ذات میں اس طرح ضم ہو جاتا ہے کہ اگر وہ مصطفیٰ نہیں تو مصطفیٰ سے جدا بھی نہیں اور یہ دروشیف پڑھ yapıyorsun سکتا ہے اس دروشیف کی پڑھنے کی اجازت اس کو ہے جو ذاکر قلبی ہے جس کی دل کی دھڑکنے اللہ اللہ کرتی ہیں اور جس کے دل کے پر لفظ اللہ لکھا نظر آ رہا ہے اسی کو اجازت ہے کہ یہ دروشیف پڑھ سکتا ہے اس دروشیف کو پڑھنے کے لیے ذاکر قلبی بنے اور ساتھ میں اس دروشیف کے بے شمار فوائد حاصل کریں جو ایک چھوٹی سی اس کتاب کے اس چار لائنوں میں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس سے بہت زیادہ فوائد آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں اس دروشیف کو پڑھنے کے لیے ذاکر قلبی بنے ہر لما ہر گھڑی دل کی دھڑکن محسوس کریں اس ساتھ میں پڑھیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اللہhui محمد صلی اللہ موسیقی